نبوت زندہ بار وہ آ رہا ہے پھر یہ نعرہ لگانے کو بدالت اسی کے ملتی ہے ہدایت قرآن سے عقیدت شرط ہے فیض و شفا پانے کو غریب کی نہیں سنتا دنیا میں کوئی وہ آ رہا ہے یہ اہد وفا نبھانے کو نئے سال کے موقع پر منائیں گے ملاد مصطفیٰ وقت آیا ہے پھر دلوں میں شمِ امامت جلانے کو نہیں کرتا ہو بیوپار ختمِ نبوت کے نام پر عطائے غوث ہے یہ سادت بلاورا کے آستانے کو یا غوثِ عظم کی صدائیں بلند کی دیارِ غیر تک زمانہ بہت آیا حق خطیب کے آزمانے کو نصیب ہیں اس بار پھر نئے سال کی گھڑیاں وقت آیا ہے اب اپنی عقیدت دکھانے کو تین شہروں میں ہوں گی تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنسز یہ ہے پیغام شمِ ختمِ نبوت کے ہر پروانے کو آؤ سوار لے نیا سال اسی عقیدت کے ساتھ آؤ چلے تاجدارِ ختمِ نبوت کا ملاد منانے کو روکے گا بس دشمنِ انسانیت تمہیں اس اصل سے پیامِ سفے سالارِ عقیدِ ختمِ نبوت ہے سارے زمانے کو پھر سے ہے یہ دنیا تیار نیا سال منانے کو کیا ہوگا کل نہیں معلوم زمانے کو نہیں ملامت گزری خطاؤں کی اسے مگن ہے بس نئے سال کی خوشیاں منانے کو بھول گیا آج مسلمان جو اپنی اصل آ رہا ہے وہ قلندر یہی یاد دلانے کو ہیپی نیوئیر نہیں ہماری روایت نہیں یہ رواج نسلوں میں چلانے کو تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار وہ آ رہا ہے پھر یہ نعرہ لگانے کو بدالت اسی کے ملتی ہے ہدایت قرآن سے عقیدت شرط ہے فیض و شفا پانے کو غریب کی نہیں سنتا دنیا میں کوئی ہے وہ آ رہا ہے یہ اہدِ وفا نبھانے کو نئے سال کے موقع پر منائیں گے ملادِ مصطفیٰ وقت آیا ہے پھر دلوں میں شمِ امامت جلانے کو نہیں کرتا ہو بیوپار ختمِ نبوت کے نام پر عطائے غوث ہے یہ سادت بلاورا کے آستانے کو یا غوثِ عظم کی صدائے بلند کی دیارِ غیر تک زمانہ بہت آیا حق خطیب کے آزمانے کو نصیب ہیں اس بار پھر نئے سال کی گھڑیاں وقت آیا ہے اب اپنی عقیدت دکھانے کو تین شہروں میں ہوں گی تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنسز یہ ہے پیغام شمِ ختمِ نبوت کے ہر پروانے کو آؤ سوار لے نیا سال اسی عقیدت کے ساتھ آؤ چلے تاجدارِ ختمِ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں یتائے تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے بکارا سرکارِ غوثِ عظم نظرِ کرم خدارہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مریدوں کا مریضوں کا عقیدت مندوں کا شمعِ رسالت کے پروانوں کا اولیاء اللہ کے دیوانوں کا اچمِ غفیر ہے ہر صبح رب سے یہی دعا فرماتو ہے اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دیلیز میں داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا دا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے زنگی کے دوئی مشن ہے ایک تائدارِ ختمِ نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوقِ خدا کی خدمت کرتا ہوں میں جانتا ہوں بڑی تعداد میں وہ مریض ہیں جو نیچے حالوں میں ہیں موسم تھنڈا بھی کافی زیادہ ہے لیکن عقیدت اور محبت اور جانے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد ہے پس ایک پہ اہام اور اس کے بعد انشاءاللہ دلہ دم اور دعا کا سسلہ شروع ہو جائے گا انتظار سے بیٹھے ہوئے ہیں کافی گڑیاں کافی لمحات بیٹھ چکے ہیں کافی وقت بیٹھ چکا ہے کہ آپ اپنی عقیدت سے محبت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں تھنڈی راتوں میں اور گرم دنوں میں میں نے دیکھا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو اور یاد رکھیں کہ انسان وہی ہوتا ہے جو کسی کا درد دل کو سمجھ لیتا ہے جبکہ کوئی انسان کسی کے درد دل کو سمجھ لیتا ہے تو وہ انسانیت میں شمار ہو جاتا ہے میں دیکھتا ہوں ایک خوبصورت بات عقیدہ کیا ہے اور ساتھ میں محبت کیا ہے اور ساتھ میں نیت کا صاف ہونا کیا ہے اب ان ساری چیزوں کو جب انسان آپ اس میں ملاتا ہے بس خدا بجائے کی شخصیں کائنات کے سارے شخصوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن بخیل کا علاج کوئی نہیں ہے کیونکہ بخیل وہ اس صفت کا نام ہے جو شیطان ہے اپنے سجود و عبادات اور ریاضات بھی اتنا اسے غرور تھا کہ اس نے سوچا کہ اب میرے بعد خدا کے بعد میرا مقام ہوگا نہ جانے کیسے فیصلے روکے ہوتے ہیں مالک مالک ہوتا ہے اور مخلوق مخلوق ہوتی ہے جب اس نے اپنے سجود و کہ غرور کہ میں آ کر یہ چاہا کہ میں دیکھ رہوں کہ میرا مقام کیا ہے ہاں میں اللہ کے بعد میں ہوں گا لیکن نہ جانتا تھا کہ اللہ کے راز عجیب ہیں پوشیدہ ہیں اور جب اس نے جستجو کی تو رب نے کہاں رک جا کہ ہی ایسا نہ ہو ایسی منزل سے تُو رد ہو جائے یا میری بارگاہ سے درکارہ جائے لیکن بہت حد زد کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کس نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا ہے جو ہی اس نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تو بس اس کے دل کے اندر بخل آ گیا عزور سے بخل کرنے والا شیطان تھا اور آج بھی جو لوگ کاجدارِ ختمِ نبوت کے بارے میں بخل کا اظہار کرتے ہیں ان کا تعلق اسی شیطان سے ہے جسے عزل سے لے کر ابت تک اللہ نے رد قرار دیا ہے اس لیے اگر حضور سے کوئی بخیلی کرے یا سوچ ہے ان کے نام کے ساتھ بخل کر جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے لیکن کاش وہی بلالِ اپشین کمزور نادار غلام خاندان کا کچھ نہیں نسل کے کچھ نہیں ایک کالے رنگ کے لیکن محبتِ رسول ان کو وہاں لے کر چلی گئی جہاں کوئی بھی نہیں گیا کیونکہ ان کے دل کے اندر عشقِ مصطفیٰ تھا اور آپ کو یہ مقامِ مصطفیٰ جانِ رحمت ہے کہ حضور کی محبت اور حضور کا مقام کیا ہے جہاں حضور کے نالینِ پاک گئے وہاں کسی نبی کی دستار بھی نہیں گئی ہے یہ مقامِ مصطفیٰ ہے اس لیے اگر اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنا چاہتے ہو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بس حضور سے محبت کیجئے جو ہی حضور سے آپ محبت کریں گے تو آپ کو آپ کا رب آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا میرے بان ہو جائے گا اور پھر کیا ہے میری زندگی کے بس دو ہمیشنیں اور وہ بڑے خوبصورت ہیں اس کے اندر نہ دو دو دنیا داری ہے نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی تعلق ہے بس اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک انسان کو اس کی میربان ماں سے ستر گناہ زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں نہ جانے اس کو ہم سے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے کتنی الفت ہے کتنی چاہت ہے اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ جانِ رحمت اگر آپ کو میں نہ بناتا تو کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا اپنے انہیں کا بھی ظہور نہ کرتا یہ ساری چاند سورج ستارے یہ سہرہ و باڑھ و دریہ میں نے آپ ہی کی محبت میں بنا دیا ہے بس جب انسان دو ہی کام ہے میں تو دو ہی کام کرتا ہوں اللہ کی خوف کے اندر آ کر مخلوقِ خدا کی خدمت کرتا ہوں اور حضور کے عشق میں تاجدارِ ختمِ نبوت کی کانفرنس کرتا ہوں بس مشن میرا یہی ہے ایسے آگے آؤ اور کوئی بات نہیں اگر پھر بھی کسی کو درباری علیہ بلاوڑا شریف سے کوئی مشکل آئے تو میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا تیین کر لے کہ وہ اپنی صف دیکھ لے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ بہت قریب کے لوگ بہت زیادہ قریب کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہے کیونکہ یہ کہتا ہے میں نے دس سال ڈوڑی کی کہتا ہے میں بارہ سال کی ایک نے تیرہ سال کی ایک نے چودہ سال کی لیکن یاد رکھو خوبصورت بات ہے شیطان نے بھی بڑی عبادت کی تھی بڑا وقت لمبا اس نے گزارا تھا لیکن نام محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے بخل آ گیا تو وہ شیطان ہو گیا بس یاد رکھو میرے کوئی قریب کا ہے یا میرے دور کا ہے میرے سارے رشتے میرے سارے تلق درے رسول سے جاکے ملتے ہیں اگر اسے درے رسول سے محبت ہے تو وہ فیر ہمارے سر کا تاج ہے اگر درے رسول سے محبت نہیں تو ہمارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ تلق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ درے رسول کریم کا رشتہ وہ رشتہ ہے جب اندیری قبر ہوگی سناٹا چھایا ہوگا کوئی اپنا پرایا کوئی بگانا نظر نہیں آئے گا محبت اور چھاہت کرنے والے خالی مٹی ڈال کی چھوڑا جائیں گے لیکن وہاں بھی چہرہ مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوگا وہاں بھی حضور کے چہرے کا دیدار ہوگا وہ لمحات جب انسان ہر چیز بھولا ہوگا غم ہو پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی ہر انسان تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا ادھر بھی آمنہ کے لال ہماری شفاعت کے لئے آ جائیں گے اس لئے اس رشتے کو مضبوط رہنا چاہیے باقی سارے رشتے آنے جانے والی بات ہے وہ کہتے ہیں سوسو ساگ سنگتے ویکھے وہ اتنے اتنا پہیاں جنہاں باجوں ایک پل نہ گزردہ سیا جو شکلہ یاد نہ رہیاں بات یہ ہے بلکل ان چہروں کو ہم کبھی یاد نہیں کر سکتے جو درے رسول سے ہمیں دور لے جائیں ان چہروں سے ہم محبت کرتے ہیں جو حضور کی محبت کے ہمارے سینوں میں ڈال دیں اس لئے میں پیغام دربارہ علیہ بلاوڑا شیر سے پوری دنیا میں دے رہا ہوں دکھی انسانیت ہے ہر انسان یہ آپ کے سماعتوں کے نظر ہر انسان دکھو مصیبت و غم میں آتا ہے ازمائش ہے تکلیف اور بیماری ہے مشکل ہے دکھ ہے لیکن یہ سب سے دکھ ڈل جانے والے ہیں یہ مشکلیں ختم ہونے والی ہیں یاد رکھو ان ظاہری اور عارضی اور دکھاوئے کے رشتوں کی خاطر اثر رشتے کو نہ بھولو اثر رشتہ درے رسول کریم سے ہے وہ رشتہ اتنا پائے دار ہے اتنا بڑا رشتہ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی دنیا میں رشتہ ہو نہیں سکتا ہے انہی محبتوں انہی چاتوں میں یہ پیغام انشاءاللہ تعالی اکتیس تاریخ کو اسی ماں کی عالمی تائجدار ختم نبوت کانفرنس انگلینڈ برطانیہ کے اندر بریڈ فورڈ میں ہوگی انشاءاللہ تعالی اور دوسری محفظ دو تاریخ کو انشاءاللہ تعالی انگلینڈ ہی کی شہر میں اُلڈب میں ہوگی اور چار تاریخ کو انشاءاللہ تعالی انگلینڈ ہی کی شہر میں عالمی تائجدارے ختم نبوت کانفرنس جو ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ برمنگم کے اندر ہوگی آئیں کوئی شش کرتے ہیں ملتے ہیں کچھ چراغ لے لیتے ہیں کچھ پھول لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا معنی ہے کہ اس چمن کو یا رسول اللہ ہم سہرِ گلشن نہ کر سکے کانٹے تو کچھ چن لیے گزرے تھے جتر سے ہم آئیں ان کانٹوں کو اٹھا لیتے ہیں ان دنیا کے کانٹوں کو اٹھا لیتے ہیں سال تبدیل ہوگا دنیا داری کا سال تبدیل ہوگا آئیں محبت کرتے ہیں کیوں نے اس سال کی تبدیل ہوتے ہی دنیا داریوں کو سال سے ہم اپنے گھر میں ملاد مصطفیٰ رکھ لیں حضور کے دنیا کا کام بھی حضور کے نام سے اور محشر کا کام بھی حضور کے نام سے اگر کائنات میں دنیا میں کسی نے عزت دی وہ بھی درے رسول تھا اگر کسی نے کائنات میں کسی انسان کو انسانیت کے مرتبے تک پچھایا تو وہ بھی درے رسول کریم تھا اس لیے پیغام ہے کوشش کیا کرو ہارا خوشی کے موقع پر جب تم بہت خوش ہو جاؤ تمہاری مراتیں پوری ہو جائیں تو پھر ایک ایسی خوشی مناؤ جو سب خوشیوں کے اوپر خوشی آ جائے وہ حضور کی محبت میں ملاد منا لیا کرو اور وہ سب سے بڑی خوشی ہے کیونکہ وہ میرے رب کو بڑا پسند ہے حضور کی تعریف میرے خدا کو بڑی پسند ہے کائنات ساری ختم ہو جائے گی زمین و آسمان چاند سورج ستارے پاڑ و دریہ سارے بیرانک ہو کر ٹوٹ کر بکھر جائیں گے انسانیت کا تصوال ہی نہیں رہتا فرشتے تک کچھ بھی نہیں رہے گا لیکن نام مصطفیٰ کریم اتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا کرم ہے کہ کائنات ساری ختم ہونے کے باوجود بھی رب خود پڑے گا حضور پہ سلام پڑتا رہے گا ضرور پڑتا رہے گا یہ وہ نام ہے جو قیامت سے لے کر قیامت کے بعد بھی نہ مٹا ہے نہ کوئی مٹ سکے گا اس لیے اس نام کا ضرور تو پاسداری کیا کرو اس نام سے ضرور محبت کیا کرو یہ نام ہمیں دنیا کی مشکلوں سے بھی بچا دے گا اور محشر کی گرمی میں بھی ہماری شفاعت کے لئے آ جائے گا اللہ تعالیٰ تاجدارے ختم نموت کے وسیلے سے ہم سب پہ کرم اور میربانی فرمائے خوشیوں کا ماہور ہے آنسوں ختم ہو جائیں گے میں نے ساڑھے چھے کروڑ انسانوں کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر آمنہ کے لال سے محبت سچی ہو جائے تو پھر ساری دنیا اپنی ہو جاتی ہے اگر اس دروازے سے محبت ٹوٹ جائے تو انسان ہمیشہ اپنے مقدرو پہ گھیلہ کرتا رہتا ہے تمہاری ساری باتیں تمہاری ساری ریاستیں اسی وقت قبول ہوگی جب تمہارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا اللہ تعالیٰ تائداری ختم نبوت کے وسیلے سے کرم اور میربانی فرمائے اور آپ سب کو شفاء کاملہ نصیب بتا فرمائے بخیر کی کوئی جگہ نہیں ہے خدا بخیر سے بچائے بخل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خوشک لکڑی کو آگ لگتی ہے اور وہ جل کر راگ ہو جاتی ہے ہمارے دنوں کے اندر محبت ہونے چاہیے پیار ہونے چاہیے آپ پیار بیرے لوگ ہیں نہ جانے کہاں کہاں سے آئے نہ جانے کس کس دنیا سے کس کس کتنا مشکل سفر کر کے آئے طویل و سفر کر کے آئے اب بڑی امیدیں لے کے آئے بڑی محبتیں لے کے آئے بڑی چاتیں لے کے آئے بڑی علفتیں لے کے آئے بڑی رفتیں لے کر آئے ہیں کہ ہم صوفی و صفا حضرت قبل عالم پیر مسنجف السرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ پہنچیں گے ہماری محبتیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی یہ برجائے ہوئے چہریں پھر گلاب کی طرح کھل جائیں گے پھر خوزان پہ بہار چھا جائے گی پھر دل کا موسم ٹھیک ہو جائے گا اپنے جدا مل جائیں گے مرزیں ختم ہو جائیں گی دکھ و بیماریاں ختم ہو جائیں گی مرادیں پوری ہو جائیں گی پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ آپ امید لے کے آئیں یقین لے کے آئیں اور اس یقین کے اندر بڑی مرزیں گی جانے کانسا خوش بخت کانسا وہ مسیح ان کو ملا کانسا درد مند ملا اسے کہا امید نہ چھوڑو دل نہ توڑو یہ دنیا دار ہیں انہوں نے آپ کو تو جواب دے دیا ہے لیکن آؤ ایک راستہ بتاتے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کی بستی کی طرف چل پڑے اور سو انسانوں کے قاتل کو بھی رب نے معافرما دیا کاش ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہم گبرا گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اسے اس نے کار دیا تو میں نے فون کے ذریعے اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو دم کروایا وہ والڈینیٹر پہ وہ رکتی ہوئی سانسیں بولتی ہوئی سانسیں کہتے ہیں جو ہی دم ہوا تو اللہ نے انہیں دوبارہ سلجا دیا اور آج بلکل صحت مند لے کر اسے میں آیا ہو نارے رسالت نارے ہادری نارے ہادری نارے غوثیہ تاجدارے ختم نبوت سپہ سلارے عقیدہ ختم نبوت دربارِ علیہ بلاورہ شریف اب جی حق خطیب حق خطیب حق خطیب حق خطیب یا غوثِ عظم زندہ آباد 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 اب دیکھیں وہ کہتے ہیں سکھائے کس نے اسمائل کو آداب فرزندی یہ مکتب کی کارامت تھی یا تھی فیضان نظر اب یہ چھوٹا بچہ ہے نہ تو اس کے دل کے اندر عقیدت ہے نہ اسے سمجھ لگتی ہے عقیدت ہوتی کیا ہے یہ اٹھا کر آئے ہیں مصوم بچہ ہے کہتے ہیں بلکل ختم ہو چکا تھا اور اللہ نے اگر اس کو یہ منصرے سے آئے ہیں وہاں اسے شفاعت دے دی تو کیا کوئی صوفی بصفہ حضرت قبل عالم پیر مسنجف علی سرکار کی دیلیز پہ نیوت اور ارادہ سچا کر کے بیٹھا ہے اوپر کیسے خالی جا سکتا ہے اس ارادے سے اب یہ وہاں سے اب آئے ہیں بات صرف کرنے کی اتنی ہے کہ یہ صلاح ملتا ہے محبتو کا یہ صلاح ملتا ہے عشق مصطفیٰ کا اور یاد رکھو جب انسان دل کو صاف کرے کہنے والے بہت کہتے رہتے ہیں باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن نجانے انٹھنڈی راتوں میں ہوتا کیا ہے نجانے انٹھنڈی راتوں میں لوگوں کے درد کیسے سنے جا سکتے ہیں نجانے کہ غم زدوں کی آنکھوں کے اندر وہ گرتے ہوئے آنسوں کو کس طرح برداشت کیا جاتا ہے نجانے وہ بے سہارے لوگوں کی وہ آنکھوں کے اندر جو چمک ختم ہو جاتی ہے جو ہی صوفی بصفہ حضرت قبل عالم پیر مسنجف الفرکار عمدالعی کے دربار میں پہنچتے ہیں تو وہ چمک دوبارہ آ جاتی ہے اللہ تعایدار ختم نبوت کے وسیلے سے کرم اور میربانی فرمائے وہ کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ بجھ نہیں سکتی جس ایروشن میرا خدا کرے اس لئے کوشش کیا کریں دل دلوں کے اندر کشیدہ کھلا کھلا دل ہونا چاہیے بڑا دل ہونا چاہیے محبت والا دل ہونا چاہیے چاہت والا دل ہونا چاہیے انگلی نہ اٹھایا کرو کوشش کیا کرو انگلی اٹھانے سے کچھ بھی فرق نہیں بڑھتا کائنات کا حصول ہے وہ کہتے ہیں ایک ایک اور دو یارہ دنیا کا حصول ہے ایک انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہم بھی انگلی اٹھاتے ہیں ہم بھی کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں لیکن ہماری انگلیاں کسی انسان کی طرف ایسے نہیں جاتی بلکہ ایسے رب کی بارگاہ میں جاتی ہیں اللہ بیماروں کو شفاہ دیتے یہ انگلیاں ایسے نہیں جاتی ان کا رخ رب کی طرف ہوتا ہے اللہ بیماروں کو شفاہ دیتے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے مراد لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے سے مرادوں کو پورا فرما دے اللہ تعالیٰ تاج دارے ختم نبووت کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرمائے انتہائی محبت قیدل سے آپ بیٹھے رہے ہیں کہیں سال کہیں دن کہیں مہینے آپ اپنے گھروں کے اندر تشریف فرما تھے غم اور مصیبت کے اندر گرفتار تھے آئی صوفی وصفہ حضرت عبر عالم پیر مسنجھ و سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں انتہائی صبر انتہائی محبت سے آپ بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ جو جو محبت اور عقیدت سے بیٹھے گا وہ اس دیلی سے کبھی خالی جائے گا نہیں اللہ باق ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا بالکل سسلہ شروع ہونے والا ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں دم کا سسلہ شروع ہو جائے گا جو لوگ اگر کھڑے ہیں بیٹھ سکتے ہیں جگہ ہے تو بیٹھ سکتے ہیں اگر نہیں جگہ تو کوئی بات نہیں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں بات دل کی ہے نیت کی ہے اتنا سفر کرنے کے باوجود انسان تھکتا نہیں لیکن چند لمحات میں شیطان کا ایسا عملہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا پتہ نہیں میرے یہ مراد پوری ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارگاہ رب عزت کا شان دیکھو کہ موس میں خزام انگن درخت لا تعداد پتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ وہ اتنے لا تعداد پتے ہیں لیکن میں اتنا بڑا رب ہوں کہ میری حکومت کے بغیر میری اجازت کے بغیر ایک میلہ پتہ بھی زمین پہ کر نہیں سکتا وہ کہتے میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسن معنی کو یہ فطرت خود با خود کرتی ہے لالا کی ہنابندی میں کہوں تو بہت سارا وقت بیٹ جائے گا بہت سارا ٹائم بیٹ جائے گا اب یہ ساری چیزیں یہ بندہ جو خوشحاب سے آئے ہیں ابھی تو کہنے کا وقت نہیں لیکن یاد رکھو یہ چاند سورج ستارے یہ زمین و آسم ہم اور تم سب خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ان کو فیپڑے کا فیپڑا ان کا ختم ہو گیا سکڑ گیا سکڑ گیا بھرکل ختم ہو گیا انہوں نے آئے صوفی و صفحہ حضرت قبل عالم پیر مسنجھ و سرکار احمد اللہ علیہ کے دربار پہ آزری تھی یہاں سے دم کر آکے واپس گئے اللہ نے سکڑے و فیپڑے کو دوبارہ جان عطا فرما یہ میرے سامنے کھڑے خوشحاب سے آئے ہیں میں تو وہ کہتا ہوں ہر شخص کرامت ہے لیکن وہ کہتا ہوں چمچڑی چمگی دڑ بولے دانونون لگنا سورج کلونا کی قدر مصری جانن یوسف کتنا سونا پات یہ چمگادر کی طرح آنکھیں بند کرنے والوں کو کہہ تو کچھ نہیں سکتا ہوں لیکن ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو شیعت کا ذائقہ مٹھا ہی ہوتا ہے کبھی کڑوا نہیں ہوتا اللہ والوں سے لوگ کرم ہی مہربان یہی پاتے ہیں ابھی انشاءاللہ دلہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے دم اور دعا سے قبل جس طرح اتماعی طور پر دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضورِ غصے پاک بیعت ہونے چاہتا ہے مرید ہونے چاہتا ہے تو بس ایک لمحے کے لئے اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نسبت ازورِ غصے پاک سے ہے یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگے ہے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غصے آزم نظرِ کرم خدارہ عشقِ سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد زندہ باد ابھی انشاءاللہ دلہ دم کے لئے تیار ہو جائیں نماز بڑھیں قرآنِ پاک کی تلاوت کریں مصطفیٰ جانِ رحمت میں درود و سلام بڑھیں شفاہ من جانب اللہ ہے سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر آتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں شوونی لوگ اپنے اپنے escہم بڑھیں جاظ två جسو دوسرے دھم کے لیے جو نیچے حالوں میں ویر جر کے مریض ہیں یہ سپیشل خصوصی ان کے لیے دم ہوتا ہے ان کے قریب کے رفاقہ آرام سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں جہاں آپ کو درد تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے ٹھوٹا Couldn't ٹھوٹا 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 اب تیسے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے جو جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے اگر کسی کو مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر بھی ملا لیجئے تاکہ اس کو بھی خصوصی دم ہو جائے اوپر کیجئے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے تاکہ 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 موسیقی جو پیغام پوری دنیا میں درباری علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 جتنے بھی بیابیں آپ کے لئے سرگاہ جی نے خصوصی